السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو سامین و ناظرین میں ہوں ٹی ایم عارف آج میں آپ کی خدمت میں پودینے کی ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں آپ کو پودینے کے فائدے بتائے جائیں گے پودینہ ایک سبز رنگ کی سبزی ہوتی ہے اس کو ایک جڑی بوٹی بھی کہتے ہیں حکمہ حضرات پودینہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس کی بہت زیادہ اقسام ہیں پاکستان میں چند ایک اقسام پائی جاتی ہیں جن کا پل ترتیب میں نام آپ کو بتاؤں گا جو اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں اس میں بیل پودینہ، اتری پودینہ، پہاڑی پودینہ، بربری پودینہ، چائنہ پودینہ، کالا پودینہ، دیسی پودینہ، سفید پودینہ، سووی پودینہ، رنگ پودینہ، برنا پودینہ، سیاہ پودینہ، ادرکی پودینہ، یہونی پودینہ، کالا نفسی پودینہ یہ بہت زیادہ امپورٹڈ اقسام ہیں اس سے زیادہ سو سے زیادہ اقسام اس کی پائی جاتی ہیں اور اس کے بے شمار فائدے ہیں جو کہ میں آپ کو چند ایک بتاؤں گا پودینہ ایک ایسی جڑی بوتی ہے اس کو میرے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پسند فرمایا ہے اور اس کا ذکر ایک اسلامی کتاب احیاء العلوم میں آتا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ پودینہ کا قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے پودینہ جس جگہ کاشت کیا جاتا ہے وہاں پر کوئی کیڑا مکوڑا مچھر مکھی نہیں آتا ایمن بچھور سام بھی اس جگہ سے اجتناب کرتے ہیں پودینے کے فائدے پودینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے اگر اس کا پانی نکال کر آنکھوں میں لگایا جائیں تو آنکھیں خراب ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں نظر تیز ہوتی ہے اگر کان میں درد ہو تو پودینے کے پانی کو کان میں ڈالا جائے تو اس سے کان ٹھیک ہو جاتا ہے نزلہ زکام کے اندر پودینہ بند ناک کو کھولتا ہے موں کی بدبود کو دور کرتا ہے پودینے کو پیس کر اس سے دانت صاف کیے جائیں تو موسودوں کی متددی بیماریاں ختم ہوتی ہیں بدحضمی کو دور کرتا ہے پیٹ کا پھارا ختم کرتا ہے کیا مطلی الٹی کے اندر فائدہ دیتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیٹ کی آنٹوں کو طاقت دیتا ہے خوراک کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے میدے کے السور کو ختم کرتا ہے بواسیر کی بیماری کے لیے ٹھیک ہے حیزر میں فائدہ دیتا ہے پشاب آور ہے گردے کے افعال کو درست کرتا ہے اور گردے کی پتھری کو نکالنے میں مدد دیتا ہے گردے اور مسانے کے اندر اگر آپ کو پتھری محسوس ہو رہی ہے تو گردے پودینے کے مسلسل استعمال کے ساتھ یہ گردے اور مسانے کی پتھری کو دور کرتا ہے یورن بلیڈر جو بڑھ جاتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے ہاتھ پاؤں کی جو بدبو آتی ہے ہاتھوں اور پاؤں سے جو بدبو آتی ہے اس کو پودینہ ٹھیک کرتا ہے اگر نہار مو اس کی چند شاخیں چبالی جائیں اور کھالی جائیں تو یہ قوت مدافعت میں فائدہ دیتا ہے پیٹ کے اندر جو کیڑے کوڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے پیٹ کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کی مقدار مناسب رکھتا ہے کم و زیادہ ہونے میں ان میں فائدہ دیتا ہے تبخیرے میدہ میں بہت بڑا ایک مرض ہے تبخیرے میدہ بہت بڑا ایک مرض ہے پودینہ کے مسلسل استعمال سے تبخیرے میدہ ختم ہو جاتی ہے پودینہ کے مسلسل استعمال کرنے کے ساتھ آپ کا چہرے کا رنگ سرخ سفید ہو جاتا ہے چہرے پہ کیل مہا سے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں جسم کے اوپر جو خارش ہوتی ہے اس کو بھی دور ہو جاتی ہے جسم کے اوپر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس کو بھی دور ہو جاتی ہے پودینہ کا پانی نکال کر اگر اگر اگزمہ تدر اور چمپل پہ لے گائے جائے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے پودینہ کے اندر کیلچیو آئرن بڑی مقدار میں پائے جاتا ہے پودینہ کے اندر ویٹامن ای بھی پائے جاتا ہے کرسٹرول کو کم کرتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے شگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے پھر پھڑوں سے بلغم خارج کرنے میں مدد دیتا ہے رمضان میں اس کا شربت شہری افتاری میں استعمال کرنے سے پیاس کی شدت ختم ہوتی ہے آگے ماہ مقدس کا مہینہ آ رہا ہے اگر اس میں ہم اپنا تسلسل بنا لیں کہ پودینے کا شربت بنا کے استعمال کریں تو اس میں سے ہمارا جو پشاب بھوک اور پیاس کی شدت ہے وہ کم کرتا ہے بچوں کے دست کے لیے بہترین ہے پودینے کا کعوہ پینے سے دمے میں فائدہ ہوتا ہے سانس کھلتا ہے سانس کی نالی کو کھولنے میں مدد دیتا ہے ناظرین و کرام سامینے کرام پودینے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس میں سے چند ایک میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ اس کے پانی کو اگر مسلسل استعمال کیا جائے نکال کر تو یہ پیٹ کی بڑھوتی کو روکتا ہے جو پیٹ ہمارا پھول جاتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور دماغوں جسم کو طاقت و چاکوچوبند رکھتا ہے ناظرین یہ ایک ایسی سبز بوٹی ہے یہ ایک ایسی سبزی ہے اس کو سبزی کے طور پر پودینے کو استعمال کیا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ میری اس چھوٹی سی ویڈیو اور کابش کے ذریعے آپ کو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے دن دوگنی راچوگنی ترقی عطا فرمائے اللہ آپ کے راہ میں آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے اس دعا کے ساتھ اور اس نعرے کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کو خوش و خرم رکھے پاکستان کی آنے والے دشمنوں کو نشت و نابود کرے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بات